اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر ڈیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم چیکٹر سیونٹین ایڈویمک آف موڈرن فیسکس کا آباز کرنے جا رہے ہیں اس لیکسیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سنگ بوٹ ٹی جن کے نام سے ہے تو کائنٹی آج ہی آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیر آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسی ہو سکے تو آئیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں ایڈویم آف موڈرن فیزکس جو کہ چپٹر نمبر سیونٹین سینٹینیر فیزکس کا ہے یاد رہے کہ فرسٹیر فیزکس چپٹر نمبر ون سے دیکھتا سینٹینیر فیزکس چپٹر نمبر سسٹین تب یہ پوری کی پوری فیزکس جو ہے یہ کلاسیکل فیزکس کہناتی ہے چپٹر سیونٹین سے اب جو ہماری چپٹر سمجھے یہ سارے موڈرن فیزکس سے ان کا تعلق ہوگا جس میں آج ہم سٹارٹنگ میں آئین سٹائنگ کیوڈی آف ریلیٹیوٹی سے پاکر جیس کا آگاز کریں گے تو سٹارٹنگ میں ہم کچھ بیسی پاتی میں بیسکس کریں گے فر ایگزامپل میرے پاس ایک پوائنٹ ہے اور مجھے کہا جائے کہ اس پوائنٹ کی آپ کیا بتائیں تو میں اس پوائنٹ کی پوائنٹ تب تک نہیں بتا سکتا جب تک کہ میرے پاس کوئی ریفرنس نہ ہوگی میں نہیں بتا سکتا کہ یہ پوائنٹ جہے وہ کہاں پر ہے تو اس پوائنٹ کو کسی نہ کسی ریفرنس کے ذریعے مجھے کیا کرنا ہوگا بتانا ہوگا چلو یہ پوائنٹ بہت چھوٹا ہے میری پوائنٹ اگر بتانی ہوگی کہ میری پوائنٹ کہاں ہے تو میری پوائنٹ کو بتانی کے لیے بھی آپ نے کوئی نہ کوئی ریفرنس دینا ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر جوہے وہ وائیڈ بارڈ کے آگے کی طرف کھرے گئے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر جوہے وہ کیمرے کے سامنے کھرے گئے ہیں یا آپ بول سکتے ہیں کہ سر جوہے وہ مارکر کے پاس موجود ہے یعنی میری پوزیشن کو بتانے کے لیے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ریفرنس جائے بکے ریفرنس کے آپ میری پوزیشن بھی نہیں بتا سکتے تو ہمیں کسی بھی چیزی کو tiene fined and intactn vih ہمیں کوئی ریfarce چاہی گئے ہوتا ہے مثال昨ندکر میں برفنت ہوں کہ یہی لائن ہے یہ لائن ہے فلتک class اس کو بگین ٹچ دائی بگین کٹ آئے میں اس لائن کو جہے خورتے ہیں چھوٹا کرنا چاہ رہا میں اس کو بگین کٹ آئے میں اس کو خورتے ہیں تو اس لائن کو کوئی خورتے ہیں تو کیسے ہوگی میں اس کے براہ بار میں ایک بڑی لائنRes ایک بڑی نائم پیسی دہو پڑتا ہوں تو پہنس کریں اس نائم کی مقابلے میں یہ نائم کیا ہوں گی چھوٹی ہوگی یا اس نائم کو بھی بڑی بتا ت population ہوں chirping کیاabile جگہ کیا american chael ایک بڑی نائم کیا بنوتا ہے اس کی مقابلے میں یہ نائم پڑی ہے اور اس نائم کی مقابلے میں یہ بس نائم کیا ہٹ چھوٹا ہے تو یعنی کسی Aixòются اچھی Designed printing کے لیے ہمیں کیا چاہیی ہوتا ہے تو سیم ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہے اس ڈوٹ کی پویشن کو بتانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ریفرنس تو ریفرنس ہم یہاں جڑھے جو ہمارے پاس ہمارے پاس تین نائنس تو تینوں اگل سے یہ وقابلے میں نائنٹی ڈگری کے انگل پر ہو ایکس ایکسس اور ایکسس سے در بھی نائنٹی ڈگری کے انگل ہے اور ز ایکسس یہ ہے ہی ایسا ہی ہوتا ہی آؤٹ وڈ ہے تینوں کے وقابلے میں نائنٹی ڈگری کے انگل ہے یہ اگر میں کہہ دو یہ ایکس ایکسس ہے یہ وائی ہے تو ز کیا ہوتا ہی آؤٹ وڈ تو تینوں لائنٹی ڈگری کے انگل پر ہے یہ ہمارے پاس ہوگی ایکس ایکسس یہ ہمارے پاس ہوگی وای ایکسس اور یہ ہمارے پاس ہوگی ہے ز ایکسس تو یہ تینوں لائن جو ہے یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے فرین آف ریفرنس یہ تینوں لائن جو ہے یہ کہلاتی ہے فرین آف ریفرنس تو frame of reference ہم آپ پاس یہ کہ آپ میں اس point کی position تو بتا سکتا ہوں کہہ سکتا ہوں یعنی یہ origin جہاں یہ تینوں nine تینوں axis جہاں مل رہی ہے یہ جلادہ origin آپ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ point origin کے مقابلے میں x axis پر کچھ کتنے فاصلے پر ہے origin کے مقابلے میں y axis پر بھی کچھ اتنے فاصلے پر ہے origin کے مقابلے میں z axis پر یہ point جہر ہو کچھ کتنے فاصلے پر ہے لیکن بغیر frame of reference کے بغیر فریم آف ریفرنس کے اس پوائنٹ کی کوویشن بتانا مشکل تھا تو یہاں میں کہا کہ ہمیں کیا چاہیے ہوگی ہے کسی بھی باڈی کی کسی بھی چیز کی پوزیشن کو بتانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے فریم آف ریفرنس یہاں میں چاہیے ہوتی ہے تو فریم آف ریفرنس کی دیفنیشن آپ کے سامنے سور پر سکرین پر لکھی بھی آ رہی ہوگی میں یہاں پر ڈرکا ہوں تاجی پیپر گام لیکھیں تو فریم آف ریفرنس آئی اسپیس گے باونڈڈڈ دو دو ایک اچھ بیشن ہے وہ سپیس جو ان تینوں پرپینڈڈگلر لائنز کے دریال ہوتا ہے اسے ہمیں نام دیا ہوا ہے فرم آف ریفرنس اب یہ فریم آف ریفرنس ہمارا کاف چ apostle ہے یہ فریم آف ریفرنس ہمارا پر بھی بری سم کی ہے فریم آف ریفرنس کے لیے میںquir دہا ہوں تو یہ فریم آف ریفرنس ہمارا پر دو ریسن ہے اور تو سی جمع ہمارے پاس کلاتی ہے نون انیرشل فریم آف ریفرنس ایک ہمارے پاس انیرشل فریم آف ریفرنس ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ نون انیرشل فریم آف ریفرنس ہے تو انیرشل فریم آف ریفرنس ہے ہمارے پاس تب ہے جب تو ہی بوڈی کیا ہو ریس میں ہو یا وہ بوڈی یونی فون ویڈاوسی کے ساتھ گفت کرو ہے جب تو ہی بوڈی کیا ہو میں آپ بوڈی یہ خیلگی کو اس گفت کرو ہے جب ایک بوڈی کیا ہو ریفرنس ہے جب ریفرنس ہے مجمو ریفرنس ہے ہمارے پاس انیرشل فریم آف ریفرنسята کہ lawsuit hierin کو ریزم س meist یا وہ یونیفرم mehr لگا وہ یونیفرم الdosبرت کیا کرنے گا ہوں پاس تبév حد کر رہا اس کا دوسرا نام ہے اس کا تعلق 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 یہ بن سکتا ہے thank you very much اس کا تعلق اس کا تعلق اس کا تعلق اس کا تعلق